بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جماعت نہم مضمون تفسیر سبق نمبر بائیس سورة الفجر شان نزول اس سورت کے نزول کا سبب کفار و مشرقین کی شبہات ہیں جن کو اس سورت میں زائل کیا گیا ہے مثلا پہلا شبہ یہ ہے کہ بندوں کے گناہوں سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں اور نیکیوں سے کوئی فائدہ نہیں لہذا حساب کتاب اور اس کے لئے حشر نشر وغیرہ بے سود یعنی بے فائدہ ہیں نمبر دو اگر وہ نیکیوں سے خوش اور گناہوں سے نخوش ہوتا تو نیکیوں پر نوازش ہوتی اور بھروں کو سزا مل جاتی تاخیر بے فائدہ ہے معلوم ہوا کہ جزا اور سزا کا تصور بے فائدہ ہے حالانکہ اگر غور کیا جائے تو یہ شبہات خود بخود زائل ہو جاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی خالق وہ مالک اور منعیم ہیں ظاہر ہے کہ مالک منعیم اپنے انعامات اور عطاوں کا حساب لینے کا حق رکھتا ہے نیز دنیا دارالجزا نہیں دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا ہے دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں وہ دونوں کے درمیان کا ایک عالم ہے بعض احکام کے اعتبار سے وہ بھی دارالعمل کا حکم رکھتا ہے کیونکہ عائزہ و عقربہ کا بیجہ ہوا ثواب اس کو وہاں ملتا ہے اور یہ بات کھلی ہوئی ہے کہ عمل ختم ہونے کے بعد ہی اس کا بدلہ ملتا ہے اس لئے دنیا اور برزخ کے بعد دارالجزا ہے یعنی آخرت اس کو بدلہ کے لئے معیر مقرر فرما دیا گیا ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر قسم ہے فجر کی والیال الحش اور دس راتوں کی والشفعی والوطر جفت اتاقی واللیل ادایس اور رات کی جب وہ ڈھلے حلفی ذالی کے قسم اللہ زیحر بے شک ان چیزوں کی قسم اقل مند کے لئے کافی قسم ہے کیا آپ کو معلوم نہیں آپ کی پروردگار نے قوم عاد رمضات العماد یعنی قوم عرم کے ساتھ کیا معاملہ کیا جن کے قد ستونوں جیسے تھے جن کے مثل دنیا بھر میں کوئی پیدا نہیں کیا گیا اور اس قوم سمود کے ساتھ جو وادی قرآن میں پتہ تراشتے تھے وہ فرعون ذیل اوتاد اور میں خوال فرعون کے ساتھ کیا کیا ان سب نے دنیا میں سرکشی کر کے بہت فساد بہت فساد مچا رکھا تھا لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے یعنی اس کو عزت و عنام دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھ کو عزت تھی اور جب اس کو یوں آزماتا ہے کہ اس کی روضی تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھ کو زلیل کر دیا کہ اللہ بل لا تکرمون الیتیم ہرگز ایسے نہیں بلگہ تم یتیم کی قدر نہیں کرتے و لا تحازون علا تو عامل مسکین اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو و تاقلون تروس اقل اللمہ اور تم مراز کا سارا ماں سمیٹ کر کھا جاتے ہو و تحبون المال حب بن جمہ اور تم لوگ ماں سے بہت محبت رکھتے ہو اور اس دن دوزق کو لائے جائے گا اس دن انسان کی سمجھ میں آ جائے گا اور اس وقت سمجھنا بے سود ہوگا اور کہے گا کہ ایک آج میں نے اپنی زندگی کی وجدے کو آگے بیج دیتا فیوم اید اللہ یعذب عذابہو احد پھر اس دن اس جیسی سزا دینے والا کوئی نہ ہوگا و لا یوسق و ساقہو احد اور نہ اس جیسے جکرنے والا کوئی اور ہوگا یا ایتو ہن نفس المطمئنہ اے اتمنان والی روح تو اپنے پروردگار کے پاس ارجع الہ رب کی راضی تم مرضی تو اپنے پروردگار کے پاس ایسی حالت میں چل کہ تو اس سے خوش ہو اور وہ تجھ سے خوش فتخلی فی عبادی پھر تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا فتخلی جنتی اور میرے جنت میں چلی جا تفسیر کی طرف دیکھتے ہیں اس صورت میں پانچ چیزوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے اس مضبون کی تاقید کی ہے کہ انسان دنیا میں جو کچھ کر رہا ہے اس پر جدا سزا ہونا لازمی ہے اور یقینا تمہارا رب سو عمال کی نگرانی کر رہا ہے والفجر قسم ہے فجر کی فجر سے کیا مراد ہے اس میں مختلف اقوال ہے اس سے ایک قول ہے کہ روزانہ کی صبح مراد ہے دوسرا قول ہے ماہ محرم کے پہلے دن کی صبح مراد ہے اسی سے نئے سال شروع ہوتا ہے پھر آگے تیسرا قول ہے کہ اس سے یوم النحر مراد ہے یعنی دس میں ذلحجہ پھر کہتے ہیں کہ یوم النحر کی وجہ تخصیص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دن کی ساتھ ایک رات لگائی ہے جو اسلامی اصول کے مطابق دن سے پہلے آتی ہے صرف یوم النحر ایسا دن ہے کہ اس کے ساتھ کوئی رات نہیں کیونکہ یوم النحر سے پہلے جو رات ہے وہ یوم النحر کی نہیں بلکہ شرعن و عرفہ ہی کی رات قرار دی گئی ہے پھر ایک قول ہے کہ جمہور مفسرین اس قسم کی حکمت کیا ہے اس قسم کی حکمت جمہور مفسرین کی نزدیگ والفجر سے روزانہ کی صبح مراد ہے یعنی صبح میں قیامت بپاہ ہونے کا پورا نمونہ موجود ہے رات میں ایک سناٹا ہوتا ہے اور انسان اور تمام حیوانات نیند کی آگوش میں ہوتے ہیں رات کا منظر قبلستان اور اس کی مرددوں کے مشابہ ہوتے ہیں صبح ہوتے ہی سب انسان وہ حیوانات بیدار ہو جاتے ہیں وہ دنیا کی چہل پہل حشر کا منظر پیش کرتی ہے پھر جس کسی کا دن مسئیبت میں گزرتا ہے وہ دوزخ کا نمونہ ہے اور رائش اور آرام والوں کا دن جنت کا نمونہ ہے علاوہ ازی قیامت کی طرح وقت صبح بھی متعین ہے پھر دوسری وجہ تخصیص یوم النحر کی یہ ہے کہ یہ دن جو ہے تو مناسق ابراہیم وحج بیت اللہ ادا کرنے کا ہے وہاں کا اجتماع حشر کا نمونہ ہے روحانی راحتیں اور جسمانی مشاقتیں اخروی راحت وہ تکلیف کے نمونے ہیں پھر دوسری قسم ہے وَلَيَا لِلْعَشْ اور دس عظیم الشان راتوں کی قسم وہ دس عظیم الشان راتیں کون سی ہیں اس بارے میں کئی اقوال ہیں دوسری قسم وَلَيَا لِلْعَشْ اور قسم ہے دس عظیم الشان راتوں کی وہ عظیم الشان راتیں کون سی ہیں اس کے بارے میں کئی اقوال ہیں ایک قول ہے کہ یہ مہی ذلحجہ کی پیدائی دس راتیں ہیں کیونکہ حدیث میں ان کی بہت فضیرت آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت کرنے کے لئے اللہ کے نزید سب دنوں میں عائش راہ ذلحجہ سب سے افضل ہے اس کے ہر دن کا روضہ ایک سال کے روضوں کے برابر ہے اور اس میں ہر رات کے عبادت شب قدر کے برابر ہے دوسرا قول بعد مفسرین کا یہ ہے کہ لیال نواشر سے مراد ماہ رمضان کی آخر دس راتیں ہیں جن میں شب قدر بھی ہیں اس لئے حضی صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں پوری توجہ اور احتمام کے ساتھ شب داری و اعتقاب فرماتے اور اہل خانہ کو بھی تلغیب دیتے تھے تیسرا قول ہے کہ اس سے ماہ رمضان کی ابتدائی دس راتیں مراد ہیں چوتھا قول ہے کہ ان راتوں سے ماہ محرم کا پہلا عشورہ مراد ہے جس کا دسویں دن یوم عشورہ کہلاتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد افضل روضے ماہ محرم کے ہیں اور فرد نماز کے بعد افضل نماز نماز تحجد ہے پھر آگے ہے تیسری اور چوتھی قسم والشفعی والوطر قسم ہے جفت وطاق کی اس تفسیر میں کئی اقوال ہیں ایک قول ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ وطر سے مراد عرفہ کا دن ہے اور شفع سے مراد یوم الناحر ہے دوسرا قول بعد مفسرین کہتے ہیں کہ شفع سے مراد مخلوق کے احوال وصفات ہیں جن میں باہمی تضاد ہے جیسے زندگی موت عزت وزلت عجز وقدرت ضعف وقوت علم و جہالت وغیرہ اور وطر سے مراد اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں کہ وہاں حیات بغیر موت ہے مجدت بغیر زلت کے قدرت بغیر عجز کے قوت بغیر ضعف کے علم بغیر جہالت کے غینا بغیر فقر کے کلام بغیر سکوت کے ہیں پھر تیسرا قول ہے کہ وطر اور شفع سے مراد وطر اور شفع سے مراد اس کی نماز مغرب ہے اس کی پہلی رکعت شفع اور تیسری رکعت وطر ہے پھر چوتھا قول ہے کہ بات کہتے ہیں کہ اسے آدم وہ حوہ مراد ہے کہ پہلے آدم علیہ السلام وطر اکیلے تھے پھر حضرت حوہ پیدا ہوئی تو وہ شفع جوڑا بن گیا پانچوی قسم وَلْ لَيْلِ اِذَائِسْ قسم ہے رات کی جب وہ وَلْ لَيْلِ اِذَائِسْ وَلْ لَيْلِ اِذَائِسْ جنسی لَيْلِ ہے یعنی کوئی رات بھی ہو رات کا جانا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ وہ انامات کثیرہ پر دلالت کرتا ہے اخری شب کے احادیث میں بہت سے برکات و فضائل آئے ہیں اس لئے حضرت انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام اور صالحین کا دسور پچھلی رات میں جاگنے اور عبادت کرنے کا رہا ہے اسی طرح رات کا آنا بھی بہت سے انامات پر مشتمل ہے جس طرح مخلوق رات کے جانے کے منتظر ہوتی ہے اور رات کے جانے کے لئے وقت متعائین ہوتا ہے حاصل کلام ان پانچ قسموں سے حاصل کلام یہ ہے کہ ان پانچ قسموں سے قیامت میں شکوک و شبہات وغیرہ کا اضالہ فرما دیا گیا ہے اور بتا دیا گیا کہ اللہ کی حکمت کاملہ کا تقاضی یہی ہے کہ عمال کی جزا کے لئے ایک مقرر دن ہو جس کے انتدار کیا جائے ان امور کی روشنی میں ان پانچوں چیزوں میں غور کیا جائے جن کی قسمیں کھائی گئی ہیں تو ان میں قدرت و حکمت اور رحمت کی روشنیاں نظر آئیں گی وقت کی تائین اور مخلوق خداوندی کو اس کے انتدار معلوم ہوگا بعض لوگوں کے لئے یہ چیزیں باعث راحت ہیں تو دوسروں کے لئے سبب تکلیف حشر و نشر کی نمونے بھی سب موجود ہیں پھر شب و روز جو دنیا کے حاکموں اور محکوموں کی عادت اور معمولات ہیں وہ ان شبہات کو جو کفار اور مشرقین نے پیش کی اضائل کر دیتے ہیں کیا ان چیزوں میں ان چیزوں کی قسم اہلِ عقل کے نزی کافی قسم ہے حجر کے لفظی معنی روکنے کے ہیں انسان کی عقل اس کو برائی سے برائی اور مذر رسان چیزوں سے روکتی ہے اس لئے حجر بمعنی عقل بھی استعمال ہوتا ہے یہاں بھی بمعنی عقل ہے آیت کے معنی یہ ہیں کہ کیا عقل والے آدمی کو یہ قسمیں کافی نہیں یہ صورت استفہام کی ہے مگر در حقیقت انسان کو غفلت سے بیدار کرنے کا ایک طریقہ ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی عظمت و قدرت اور اس کے قسم کھا کر اس بات کو بیان کرنے پر اور خود ان چیزوں کی عظمت و حکمت پر جن کی قسم کھائی گئی ہے ذرا سا غور کرو تو جس چیز کو ثابت کرنے کے لئے قسم کھائی گئی ہے اس کے یقینی ہونا ثابت ہو جائے گا انسان کے ہر عمل کا آخرت میں حساب ہونا اور اس پر جزا و سزا ہونا شک و شبہ سے بالاتر ہے آگے ہے یہ آیت جواب قسم ہے یعنی بے شک آپ کے رب گھات میں بھیٹھا ہے یعنی اللہ تعالی کی پاس انسان کی تمام عمال کے عمال کا حساب موجود ہے وہ ہمارے عمال کے اور ہمارے حرکات کے نگرانی کر رہا ہے تو آگے ہیں علم ترقی ففال رب و قومیات کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے رب نے قومیات کے کیا حالت کر دی یہ بے وقفوں کو یہ تعجب ہوا کہ ایک دن میں ایک جگہ پہ تمام اولین و آخرین جمع ہوں گے ایک بڑے مجمع کو صدا دینا دنیا کا بڑا مشکل کام ہے پھر اگر اتنی مخلوق بگڑ جائے اور سب متحد ہو جائیں تو ان پر کس طرح قابو پایا جا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان قسم کی شبہات کے دالہ فرمایا ہے فرماتے ہیں کہ اس قادر مطلق کو ضعیف انسانوں پر قیاس نہ کرو اس صلح میں اللہ تعالیٰ نے آگے تین قوموں کی قصے بیان کی ہیں وہ تینوں قوم شوقت و قوت و مشہور تھی حق تعالیٰ نے جب دنیا میں ان کی پکڑ فرمائی تو ان کے قوت و شوقت اور رضباب کچھ کام بھی نہ آئے اور تین در اس لئے بیان فرمائے کہ ایک آدھ واقعہ تو اتفاقات میں شمار کر لیا جاتا ہے اور مقرر بار بار کرنے سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ کام اس کے کرنے والے پر آسان ہے الحاصل ان واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مجرموں کو سزا ملنا آخرت میں تے ہیں اللہ کی قدرت میں ہے کہ کبھی کبھی نمونے کے طور پر دنیا میں بھی اس کا ظہور ہو جاتا ہے جیسے ان تین معذب قوموں میں ہوا یہ واقعات بھی قیامت اور جزا سزا کے نمونے ہیں پھر ان تین واقعات میں سے پہلا واقع قوم عاد کا ہے قوم عاد کی دو لقب ہیں عاد اور عرم کیونکہ یہ قوم عاد بن عاس بن عرم بن سام بن نوح کی اولاد تھی اس کو کبھی باپ کے نام پر عاد اور کبھی دادا کے نام پر عرم کہہ دیتے ذات العماد کہنے کی وجہ قوم عاد کو ذات العماد اس لئے فرمایا گیا کہ ان کے قد و قامت بڑے طویل تھے اور یہ قوم اپنے ڈیل و ڈول اور طاقت و قوت میں دوسری سب قوموں سے ممتاز تھی اس کے امتیاز کو خود قرآن عزیز نے بڑے واضح الفاظ میں بیان فرمایا ہے اللذی لم يخلق مثلها فالبلاد یعنی ان جیسے قد آور لوگ دنیا میں نہیں پیدا کیے گئے قرآن کریم نے ان کی طویل قد و قامت اور ڈیل و ڈول کو دنیا کی ساری قوموں سے زائد ہونا بیان فرمایا مگر ان کی کوئی پیماش ذکر کرنا ضرورت سے زائد کا کام تھا اس لئے اس کو چھوڑ دیا ان کا طول قامت کے بارے یعنی ہاتھ اٹھارہ فٹ منقول ہے ان میں سے کم سے کم قد کا آدمی بارہ گز کا ہوتا تھا بعض مفسرین نے کہا کہ یہ قوم اپنے خیمیں خیموں کے ستون اور مویشی لوگ اور موسم بہار میں جنگلوں کو نکل جاتی اس لئے ان کو ذات العماد کہا گیا ہے بعض لوگوں نے کہا کہ قوم آدھ کو ذات العماد کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ انچی امارتیں بلند ستون تعمیر کیا کرتے تھے اور آپ کے رب نے اس قوم سمود کی ساتھ کیا کیا جنہوں نے وادی القرآن میں چٹانے تراشی تھی قوم سمود عارف کی شمال میں رہتی تھی مقام حجر سے وادی القرآن تک ان کی بستیوں تھی ان کی بستیوں کی تعداد سترہ سو لکھی گئی ہے حجاز کے متصر ان کا شہر وادی القرآن تھا اور ملک شام کی طرف ان کا آخری شہر حجر تھا یہ قوم فن سنگسازی یعنی پتھر تراشنے میں نہایت ماہر تھی عمدہ مکانات خوبصورت تصویریں پھلوں پھولوں کی خوش نماز صورتیں پتھر پر تراش کر بنا لیا کرتی تھی اس کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام تھے قوم عادت کے قصہ کی طرح اس قوم کا قصہ بھی قرآن میں بار بار آیا ہے پھر آگے تیسرا واقعہ بیان کرتے ہیں وہ فرعون ازل اوتاد اور آپ کے رب نے محو والے فرعون کے ساتھ کیا معاملہ کیا اوتاد وطد کی جمع ہے وطد محو کو کہتے ہیں فرعون کو محو والا کہنے مختلف وجود بیان کی گئی ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ جس کو سزا دیتا تھا اس کی چاروں ہاتھ و پاؤں کو چار محو میں باندھ کر سزا دیتا تھا بعض علماء نے لکھا ہے کہ چاروں ہاتھ و پاؤں میں میخیں گار دیتا اور سام بچو چھوڑ دیتا نمبر دو لفظ نمبر پانچ اوتاد سے مراد فوجے ہیں فوجے اپنے ساتھ بکست خیمے رکھتی تھی جہاں پڑاؤ کرنا ہوتا میخیں گار کر ڈیرے قائم کرتی تھی جنہوں نے بستیوں میں حد سے بڑھ کر نافرمانی کی تھی مسکورت تین قصوں کو اجمالان بیان کر اس آیت اور اگلی آیت میں ان کی کا ذکر فرمایا گیا ہے فصب علیہ رب کا سوط عذاب تو آپ کے رب نے ان پر عذاب کو کھوڑا برسایا لفظ صب سے اشارہ ہے کہ ان پر عذاب بارش کی طرح برسایا عذاب کھوڑے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کھوڑا بدن کے مختلف اطراف پر پڑتا ہے اور چاروں طرف سے لپٹ جاتا ہے اسی طرح ان پر عذاب اور ان کے ہر طرف سے آیا بلکہ سعود کے لوگ بھی مانا مخلوط کرنے اور ملانے کے ہیں اور کوڑے کو بل دے کر مخلوط کیا جاتا ہے اس لئے کوڑے کو سعود کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ان تینوں قوموں پر جو عذاب نازل ہوا وہ بارش کی طرح مسلسل اور کوڑوں کی مانین مختلف انواح بھی تھا پھر آخرت کے عذاب کے مقابلے میں دنیا کا عذاب ایسے ہی ہے جیسے تلوار کے مقابلے میں کوڑا یعنی دنیا کا عذاب ادنا اور آخرت کا عذاب اکبر ہے پھر آگے جو شروع کے میں پانچ خسم ہیں ان کا جواب خسم ہے یعنی ایسا بلند مقام جہاں بیٹھ کر کوئی شخص دور دور تک لوگوں کو دیکھ سکے اور ان کے افعال اور اعمال کی نگرانی کر سکے وہ لوگ اس کو نہ دیکھ سکے یہ کلام بطور تجبیح ہے مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کی تمام اعمال اور حرقات و سکنات حق تعالی کی نظر میں ہے گو وہ انسان کی نگاہوں سے اوجل ہیں آگے آیت ہے فَأَمَّل انسان اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ وَاَكْرَمَهُ وَنِعْمَهُ فَيقُولُ رَبِّي اَكْرَمَن یہاں انسان سے مراد دراصل کافر انسان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مطالق جو چاہتا ہے خیال کر لیتا ہے لیکن عام مفہوم کے تبارے سے مسلمان بھی اس شامل ہیں اس میں شامل ہیں جو اس جیسے خیالات میں مبتلا ہوں اور وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو رزق میں وساط مال و دولت صحت و تندرستی سے نوازتے ہیں تو شیطان اس کو دو باطل خیالوں میں مبتلا کر دیتا ہے اول یہ کہ وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ میری ذاتی صلاحیت میری اقل و فہم اور صعیب و عمل کا لازمی نتیجہ ہے اور میں اس کا بجا طور پر بستحق ہوں دوسرے یہ کہ ان چیزوں کے حصول سے وہ اس دھوکہ میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں اللہ کے نزیق مقبول ہوں اگر مردود ہوتا تو مجھے نعمتیں کیوں دیتا تندستی لاتے ہیں فقر و فاقہ میں مبتلا کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے حقیر کر دیا پھر اسی طرح فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان پر تنگی تندستی کا فقر و فاقہ آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزیق اپنے آپ کو مردود ہونے کی دلیل خیال کرنے لگتا ہے اور اللہ سے نراض ہو جاتا ہے کہ میں تو انام وہ اکرام کو مستحق تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے حقیر و زلیل کر دیا ایسے خیالات کفار و مشرقین کی ہوتے ہیں مگر مسلمان بھی اس گمراہی میں مبتلا ہیں کہ حق تعالیٰ نے ان آیات میں ایسے انسانوں کا حال بیان فرما کر آگے آیت اگلی آیت اللہ تکریمون اللہ تکریمون اللہ تکریمون اللہ تکریمون ان کے خیالات فادسزہ کی تردید کی ہے کہ تمہارا یہ خیال بالکل غلط اور باطل ہے اس دنیا میں نہ وساط رزق نیک اور مقبول عند اللہ ہونے کی علامت ہے اور نہ تنگدستی مردود و زلیل ہونے کی علامت ہے بلکہ اکثر معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے کیونکہ فیرون کو دعوی خدائی کے ساتھ کبھی درد سر بھی نہ ہوا حالانکہ وہ اللہ کے نزیق مردود و زلیل تھا اور بعض پیغمبروں کو دشمنہ نے شہید کر دیا مگر وہ اللہ تعالیٰ کے نزیق مقبول وہ باعزت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرات مہاجرین میں سے جو مفلس تھے وہ اغنیاء مہاجرین سے چالیس سال پہلے جنت میں جائیں گے اس آیت سے اللہ تعالیٰ ان کے سابقہ و خیالات کی تردید فرما کر کہتے ہیں کہ آگے اللہ مقبول نہ ہونے کے علامت ہیں اور موجب عذاب ہیں ایک یہ کہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے اس کی حقوق ادا نہیں کرتے حالانکہ حکم سن ہے باپ کی شفقت سے محروم ہے مسائب کے پہاڑ اس پر ٹھوٹے ہیں تمہیں چاہیے کہ اس پر شفقت کرتے اس کا احترام کرتے لیکن تم نے اس کی حقوق کو ادا نہیں کیے تمہاری یہی حرکتیں تمہاری ذلت اور رسک میں کمی کا سبب ہے آگے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ خود تو تم یتیم و غریب کا خیال نہیں رکھتے دوسروں کو بیس کی ترغیب نہیں دیتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ جب خدا نے نہیں دیا خدا نے اس کو یتیم کر دیا تو اس نے بری خصلت کا ذکر ہے کہ بجائے اسی کہ تم یتیم و فقیر کا حق ادا کرو مسکین کو کہانہ دو الدا تمہاری نظر ان کے میراس کے مال پر رہتی ہے جب تمہارا کوئی مورس مرتا ہے تو اس کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو یہ خیال نہیں کرتے کہ حلال ہے یا حرام بلکہ عورتوں بچوں کا حصہ بھی خود ہڑپ کر جاتے ہو خوب دل کھول کر عیاشی کرتے ہو پھر آگے اللہ تعالی چوتھی بری خصتت کا ذکر کرتے ہیں کہ تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو حالانکہ یہ تمام گناہوں کے جڑ ہے حدیث میں حب آتی ہے جو غلط ہے بجائے عبادت صداقت ایمان پر حضگاری کہ ان برے کاموں کو تمہیں اختیار کرتے ہو تو تمہاری ذلت حانت کا سبب حب دنیا ہے پھر آگے ہے اس آیت میں اللہ تعالی کفار کو کل اللہ سے زجر توبیغ کرتے ہیں کہ تم یہ مت سمجھو کہ تمہیں آمال بد پر سزا نہیں دی جائے گی بلکہ ضرور دی جائے گی وہ ذات اس پر قادر ہے آگے اس عذاب وہ سزا اور اس کے وقت کا بیان ہے چنانچہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا زمین ٹکڑے ٹکڑے کر کے ریضہ کر دی جائے گی یہ نفخہ اولہ کے وقت ہوگا جب زلدلہ قیامت کی زمین ریضہ ہو جائے گی زیر و زبر ہو جائے گی پہاڑ مارتیں درخت سب ٹوٹ کر ریضہ ریضہ ہو جائیں گے زمین بلکہ ہمبار ہو جائے گی دک دک کی تشارہ ہے کہ زلدلہ یہ کے بعد دیگر مسلسل رہے گا پھر آگے ہے وجہ رب کا والملک مقصد یہ ہے کہ روز محشر حساب و کتاب کیلئے اللہ تعالی تشریف لائیں گے ان کے آنے کیا شان ہوگی اس کو اللہ تعالی کی ذات خود ہی جانتی ہے یہ متشابہات میں سے ہیں اور آسمان پھڑ جائیں گے اس سے فرشتے نکل کر میدان محشر میں صفحے بنا کر اللہ کے حکم کی تعمیل انتظار میں کھڑے ہوں گے اگلی آیت ہے مطلب یہ ہے کہ قیامت جہنم کو لائے جائے گا اس کی پوری حقیقت وہ کیفیت تو اللہ ہی جانتے ہیں مگر بظاہر یہی مقصد ہے کہ اس کو زمین کے اسفل سے لائے جائے گا فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے اس کی بڑی بڑی چنگاریاں اڑتی ہوں گی اس کی جوش و خروش حیبت ناک آواز سن کر لوگ آواز باختہ ہو کر ادھر ادھر بھاگے گی مگر ہر طرف سے فرشتوں نے گھیرا ہوا ہوگا یوم میدی تذکر مطلب یہ ہے کہ کافر کو قیامت کی روز سمجھ آ جائے گی کہ میں نے غلطی کی مجھے نیک عمال کرنے چاہیے تھے پھر وہ حسرت کرے گا مگر پھر انہ اللہ حضی روز نے بیان فرمایا کہ اس دن یہ سمجھنا سوچنا تو توبہ سخفار اور اصلاح عمل کا وقت گدر چکا ہوگا یہ تو آخرت ہے عمل نہیں بلکہ دار جدہ اس دن کافر حسرت کے عالم میں کہے گا کاش میں اپنے ابدی زندگی کے ایمان وعمال صالحہ کا سرمایہ جمع کر بھیج جتا جو آج میرے کام آتا اگر لام فی کی معنی میں ہے تو مقصد ہوگا کہ کاش اپنی دنیاوی زندگی میں آخرت کے لئے کچھ تیار کر لیتا اللہ تعالیٰ کی احکام انبیاء قرآن کو دمصر نہ اڑاتا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کافر کو جتنا شدید و سخت عذاب دیں گے ایسا عذاب پہلے کبھی کسی نے نہیں دیا ہوگا ایک تو اس وجہ سے کہ وہ عذاب جسمانی بھی ہوگا روحانی بھی دوم اس وجہ سے دنیاوی عذاب بھی نہیں ہو سکتا کفار کی سزا و عذاب کے بیان کے بعد مومنین کی جزا و سزا کا بیان ہے مومنین کو خطاب ہوگا کہ اے نفس مطمئن اپنے رب کی طرف لوڑ جا یہ خطاب کب ہوتا ہے اس میں دو قول ہیں بوقت موت خطاب ہوتا ہے فرشتے خوبصورت شکلوں میں جنت کی نعمتیں سامنے سامنے کرتے ہیں بعض کے نزی یہ خطاب حساب کتاب کی بات ہوگا نفس مطمئن اتمنان سے ہے جس کے معنی ساکنہ ہے اس سے وہ نفس مراد ہے جس کو اللہ کی ذکر وطاعت سے اتمنان وسکون حاصل ہوتا ہے اور اللہ کی ذکر کے بغیر اس طرح بیچین ہو جاتا ہے جس طرح مطمئنہ کو حکم دیا جائے گا کہ اپنے رفض کے پاس جا ارجوئی کی لفظ معلوم ہوتا ہے کہ روح کا پہلا مقام بھی رب کے پاس تھا اب دوبارہ وہیں جانے کا حکم ہو رہا ہے اس سے اس روایت کی تعایید ہوتی ہے کہ روح اپنے نام اعمال کے ساتھ علیجین میں ہوتی ہے جو کہ عرش الائی کی نیچے واقع ہے اور کل ارواح انسانی کا اصل مستقیر ہے وہیں سے روح لاکر انسان کے جسم میں ڈالی جاتی ہے روضی مرضی مقصد یہ ہے کہ نفس اللہ کے ہر حکم پر راضی ہوتا ہے تو اللہ بھی اس پر راضی ہوتے ہیں یہ نفس موت پر راضی اور خوش ہوتا ہے پھر آگے ہے نفس مطمئنہ کو حکم ہوگا کہ میرے خاص بندوں میں شامل ہو جاؤ اس سے معلوم ہوا کہ جنت میں جانے سے قبل نفس مطمئنہ کو پہلے صالح اور مخلص بندوں میں شامل ہونے کا حکم ہوگا پھر ان سب کے ساتھ مل کر جنت میں جائے گا اس سے معلوم ہوا کہ جو دنیا میں صالحین کی صحبت وہ معیت اختیار کرتا ہے وہ جنت میں بھی ان کے ساتھ ہوگا پھر ہے وطخلی في جنت یعنی آخر میں حکم ہوگا کہ میری جنت میں جاخل ہو جاؤ اپنی طرف جنت کی نسبت کر اللہ تعالیٰ نے اشارہ لغات کی طرف دیکھتے ہیں الفجر صبح کی روشنی عماد بلند امارتیں جابو سیغہ جمم ذکرغہ بمانا تراشنا کاٹنا السخر بڑا پتھر یا چٹان سعود جمع اس کی اسواد ہے باب نصرہ سے بمانا کوڑے مارنا احانا حقیر سمجھنا التراث مال وراست دکت یہ باب نصرہ سے ہے مانا ریضہ ریضہ کرنا یوسق رسی سے باننا یہ آپ کا آج کا سبق سورہ فجر کا ترجمہ بھی یاد کرنا شانی نزول بھی اور اس کی تفسیر بھی یاد کرنی ہے جدا کم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ